بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سیلٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے چار عدد سیب لیے ایک سیب کا میں نے چھلکا نہیں اتارا باقی تین سیب پر چھلکے اتار کے اس کی اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاف کپ تقریباً میرے لی ہے مایونیز یہ جتنی کونٹلی میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھ لیجئے اگر کمی بیشی آپ کو لگے تو اور بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف کپ جو ہے یہ ہے میرے پاس سکرین ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے دو چمچ کھانے کے میں اس میں ڈالوں گی چینی اگر آپ کے لیے پاس پیسیوی چینی ہے تو صحیح ہے اگر نہیں تو میرے پاس باریک ہے یہ مکس کر دیتی ہوں ایک اور دو یہ ہم بنا رہے ہیں سویک سوس اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے کریم اور مایونیز کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اس میں سیب ایڈ کر دوں تاکہ سیب ہمارے ایک کالے نہ ہو جائیں یہ اتنی مزے دار بنے گا نا یہ رشن سیلٹ اتنا مزے کا بنے گا نا کہ آپ کھائیں گے ایک دفعہ تو یاد ہی کریں گے کھاتے ہیں اس پیاری سی ریسپی کی طرح آپ میرے پیارے سے سبسکرائبر بنیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ٹھیک ہے یہ ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں چار عدد میں نے کیلے لیئے یاد رہے کہ کیلے آپ نے اچھی قوارٹی کے دیکھ کے لینے بہت زیادہ صوف نہیں لینے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصت مارشاللہ کیلے ہیں ہمارے ان کو میں کاٹ لوں پھر ملتی ہوں اسی میں ہی میں سارے کیلے کاٹ کے ایڈ کر دیتی ہوں آپ نے بہت زیادہ بریق بھی نہیں کرنے تاکہ مکس کرتے وقت میشی نہ ہو جائیں ریشن سیلڈ کی جو چار چیزیں ہیں نا وہ ہیں کومن جو آل ورڈ میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بغیر تو ریشن سیلڈ بن نہیں سکتا اگر کہیں سے کوئی سوفٹ کے لئے آ جاتا ہے تو آپ اس کو رموو کر دیں اتنی جگہ کو وہ چار چیزیں کون سی ہیں مایونیس کریم میکرونیس اور سیب یہ چیزیں ایسی ہیں جو آل ورڈ میں ہیوز ہوتی شادیوں میں ہمیں جب ہم یہ چیز کھاتے ہیں نا ریشن سیلڈ تو کیلہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ کیلہ اس لیے انڈالتے ہیں کہ کیلہ جذیب لیک ہو جاتا ہے ہم کیونکہ گھر میں بنا رہے ہیں تو ہم کیلہ کا استعمال ضرور کریں گے کیونکہ کیلہ ایک ایسا فروٹ ہے جب بڑے بوروں سب کو پسند ہوتا ہے اور اس سے میرے حیال میں تو اس کا ٹیش بہت اچھا لگتا ہے باقی یہ تو چیزیں ہو گئی مسلس میں جلتی ہیں اب ایک کپ میں لینی ہے میکرونی یہ دیکھیں کتنی مرشاللہ خوبصورت میکرونی ماری اگلی بھی ہے گلی بھی ہوئی ہے زبردست یہ اس میں نکس کریں گے اچھا جی اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے فلان ہوتل میں سے یہ ریشن سیلڈ کھایا ہے تو اس میں بہت سارے بادام کے بہت زیادہ فریش فرور دیکھیں یہ چیزیں تو ہیں جو ہماری کومن ہیں ہمارے لو بجٹ میں ہم بنا سکتے ہیں ان چیزوں کے بغیر تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہیں ریسپی انکمپلیٹ ہے اچھا اب آپ نے کرنا کہ یہ تو ہو گئی ہمارے سب کے لیے عام ایک ڈش جس کے بغیرہ میں نے بنا دی ہے اب آپ کا بجٹ آپ کو جتنا لاؤ کرتا ہے آپ اس میں ڈیر سا یہ فرور ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ کا جتنا جی چاہتا ہے آپ ڈالتے جائیں جی بھی بز اب آپ جتنا اس میں چیزیں ایڈ کرتے جائیں گے اتنا اس کا ٹیسٹ بڑھتا جائے گا بجٹ آپ کو علاو کرتا ہے آپ اس میں ڈیر سا یہ فرش فرور ڈال سکتے ہیں ڈرائی فرور ڈال سکتے ہیں کوکٹیل کا وہ جو پیک ملتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں لیکن وہ ہے آپ کے بجٹ کی بات اس سیمپل یہ دیکھیں تو یہ تو ریسپی تیار ہو چکی ہے اب آپ نے حساب سے جو ملتے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی کچھ میرے پاس باداں میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کچھ میں ڈیکویٹ کے اوپر ڈیکویشن کے لیے رکھ لوں گی ٹھیک ہے یہ وہ ریسپی ہے جو ہمارے عام گھروں میں ہر کوئی بندہ بنا سکتا ہے اس سے آپ کا بجٹ ڈسرب نہیں ہوگا جی بھی بس الحمدللہ شادیوں میں بننے والا ریشین سیلٹ آپ کو بتایا ہے کیسے بنتا ہے بہت مزے کا بنائے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اتنا مزے کہنا ہے آپ جو بڑے بڑے ہوترز میں جا کے کھاتے ہیں شادیوں میں جا کے کھاتے ہیں اس سے ہزار گناہ بہتر اس کا ٹیسٹ میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتایا اس کو بنانے کا اور آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے یہ ریسپی آپ کو بنانا بتائی ہے لیکن ٹیسٹ اس کا یقین کرے باہر سے ہزار گناہ بہتر آپ کو ملے گا آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو فن واج کرنا ہے جو درمیان میں ٹیپ اور ٹکس ملتی ہے اس کو فالو کیا کریں آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے اس خوبصورت سی ریسپی کی طرح آپ میرے پیارے سی سبسکرائبر بنیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس کرنا مت بھولا کریں اور ویڈیو کو ٹرائے کرنے کے بعد پھر مجھے کمنٹس کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جو میں محنت کرتی ہوں وہ میری وصول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی ویڈیو میں کوئی زبردست ہی ریسپی لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخان اپنی نعمتوں سے سجائے رکھے آمین اب اجازہ چاہوں گی سی امان اللہ